نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا صفے باندھ لی گئیں تکبیر ہو چکی تو اچانک امام کعبہ پیچھے مڑے اور ایک پاکستانی کو اشارہ کر کے کہا کہ آج نماز تم پڑھاؤگے دوستو آپ جانتے ہیں وہ پاکستانی کون تھا یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ پاکستانی شخص کون تھا جس کو امام کعبہ نے ہاتھ سے پکڑ کر امامت کروائی اور ان سے کہا کہ آج نماز تم پڑھاؤگے لیکن دوستو پیشتر اس کے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے آج کعبہ میں کچھ غیر معمولی واقعہ ہونے والا تھا نماز عشاء کا وقت ہو چکا تھا نمازیوں نے صفیں درست کر لی تھی تکبیر شروع ہو کر جیسے ہی ختم ہوئی تو اچانک امام کعبہ جائے امامت سے پیچھے ہٹ گئے اور مر کر اگلی صف میں کھڑے ایک پاکستانی کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا آج تم نماز پڑھاؤگے اس شخص کو بازیو سے پگڑا اور تقریباً زبردستی جائے امامت پر کھڑا کر دیا دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صرف کھڑے ہونے کا خواب دنیا بھر کے مسلمان اپنی آنکھوں میں سجائے بیچے ہیں اچانک اتنا بڑا عزاز اور یک لخت اس شخص کی حالت غیر ہو گئی قدم لڑکھڑانے لگے آنسوں کی جھڑی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان نماز تو مکمل ہو گئی مگر ہر رکت میں رکوع اور سجدے کے درمیان یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں روتے روتے زمین پر نہ گر جائیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی عظیم مسلح فواج کے سربراہ اور اس وقت کے صدر پاکستان جرنل محمد زیاء الحق تھے جن کو اسرائیل کے یہودی فوجی صلاح الدین ایوبی ثانی کے لقب سے پکارتے تھے یہ عزاز صدر جنرل زیاء الحق کے حصے میں ہی آیا تھا کہ اچانک کعبہ میں نماز عشاء میں مسلمانوں کی امامت آپ سے کروائی گئی جنرل زیاء الحق کا یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ آپ ایک ہی دن میں متعدد مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری سے فیضیاب ہوئے یہاں تک کہ گورنر مدینہ آپ کے پاس اپنی سفارش لے کر آ گئے کہ جنرل صاحب اب جب شرف بازیابی ہو تو خادم کو بھی امرائی کا شرف بخشیے گا اور پھر چشم فلق نے وہ منظر دیکھا کہ گورنر مدینہ جنرل زیاء الحق کے توسط سے روزہ رسول میں حاضری سے فیضیاب ہوئے اور گڑ گڑا کر روتے روتے جنرل زیاء الحق کو یہی دعائیں دیتے رہے کہ آپ کے توسط سے مجھے یہ رحمتیں یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں دوستو جنرل زیاء الحق کی زندگی ایسے بے شمار حیران کن واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل زیاء الحق کی بائیوگرفی بتائیں گے انہوں نے اس ملک پر جتنے حکمرانی کی اس کے حوالے سے بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ جنرل زیاء الحق کی موت کیسے واقع ہوئی دوستو دنیا میں ایسے بہت کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی اچھائیوں کا اعتراف ان کے زندگی میں ہی زبان زدہ عام ہو جاتا ہے اور اہل دنیا ان کی حسنات کے اعتراف دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں جو محض دکھاوا نہیں بلکہ اعتراف حقیقت ہوتا ہے ایسی شخصیتوں میں مرہوم صدر زیاء الحق کی شخصیت ایک حقیقت ہے یقیناً ان کی ذات میں ان کی حسنات غالب تھی وہ پاکستان میں بسنے والے نیک طبیعت لوگوں کے دلوں میں بستے تھے ان کی زندگی میں مرد مومن مرد حقہ لاحقہ ان کے نام کا حصہ بن چکا تھا لوگ ان کے نام انتہائی عقیدت و احترام سے لیتے تھے ان کے صلاحیتوں کے اعتراف صرف دوست نہیں بلکہ ان کے بارے میں قدر رکھنے والوں کو بھی تھا وہ اسلامی مملکت پاکستان کے صدر اور چیف مارشل لو ایڈمنیسٹریٹر تھے اس پروکار عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ایک عام آدمی بھی ان کے روپ روپ ان کو برا بھلا کہہ دیتا تو ان کی جبین کبھی شگن آلود نہ ہوتی وہ اور ایک سیف ودر گزر سے کام لیتے تھے دوستو ان کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی اخبارات کے ایڈٹروں کی کانفرنس بلائی تمام مدیران جرائیت کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا اور ان سب کو بلائیا گیا سب مدیران جمع ہو گئے جوالحق نے مدیران سے خطاب کیا ان کے فرائز پر گفتگو کی اور کہا کہ اخبارات معاشرے کے ذہنی تشکیل میں ریڑ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں اخبارات کو اپنے فرائز پوری دیانداری اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے چاہیے کہ عوام کی ذہنی تشکیل ملک و راہ راست میں ہم کنار کرتی ہے لیکن اگر اخبارات میں راست روی نہ رہے تو پوری قوم بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کانفرنس کے آخر میں صدر مملکت نے حاضرین کو سوالات کرنے کی دعوت دی اس مجلس میں بڑے بڑے اخبارات کے بڑے بڑے قدعاور آڈیٹر موجود تھے ایک بہت معروف اخبار کے ایڈیٹر کھڑے ہوئے انہوں نے بڑے تم تراک سے اپنے گفتگو کی اس اخبار کی لوہ پر ایک عرصے سے یہ الفاظ تبا ہوتے تھے ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے مذکور ایڈیٹر نے زیعوالحق مرہوم کے سامنے بہت سخت باتیں کی بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کھری کھری سنائیں یہ باتیں کرتے ہوئے موصوف دیگر حاضرین کی طرف دا طلب نظروں سے بھی دیکھتے رہے صدر پاکستان زیعوالحق نے تمام باتیں انتہائی اتمنان سے سر چھکا کر سنی اور موصوف کے اشاروں کنائوں کو بھی بھرپور انداز میں دیکھا لیکن سکون و سکوت سے جملہ باتوں کو اتمنان سے سنا اور مسکراتے بھی رہے آخر میں صدر مارشلہ ایڈمنسٹریٹر نے خطاب کیا سارے حاضرین دم بخط تھے کہ جانے صدر کیا کہیں لیکن مسکورہ ایڈیٹر کو مخاطب کرتے ہوئے زیعوالحق نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا فرمایا محترم ایڈیٹر صاحب آپ نے اس سب باتیں ایک جابر حکمران کے سامنے نہیں بلکہ ایک سابر حکمران کے سامنے کہیں ہیں اسے ایک جملے کی جامعیت اور معنویت نے مسکورہ ایڈیٹر صاحب کی ساری تقریر کو ایسے گلا کر رکھ دیا کہ جس طرح اخباری کاغذ پانی میں بھی کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے شہید صدر زیعوالحق اپنے اندر افو در گزر کا جذبہ رکھتے تھے انہوں نے مسکورہ ایڈیٹر صاحب کو اسی حکم الہی کے تحت کبھی منتقمانہ جذبے کا شکار نہیں ہونے دیا اسی طرح ایک بزم خود انقلابی شاعر نے زیعوالحق کے بارے میں ایک نظم لکھی جس میں زیعوالحق کی ذات پر انتہائی رقیق اشہار لکھے وہ اپنے نجی محفلوں میں یہ نظم لہک لہک کر سنایا کرتے تھے یہ خبر علا حکام کے ذریعے صدر صاحب تک بھی پہنچی فوجی حکام میں ملک نظم کے بہتری کے لیے صدر ممرکت سے اس کا نوٹس لینے کا مشورہ دیا مذکورہ شاعر کو طلب کیا گیا شہید صدر نے شاعر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اشہار پڑھے شاعر گھبرایا آپ پریشان ہوا لیکن حکم میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا تھا انکار کی گنجائش نہ تھی شہید صدر نے پورے اتمنان سے شاعر سنے نظم ختم ہوئی شاعر ڈرہ سہما ہوا تھا جانے کیا حکم ہوگا صدر زیعوالحق نے بس اتنا کہا کہ تم نے یہ شاعر زیعوالحق کے بارے میں کہے ہیں اگر صدر پاکستان کے شان میں گستاخی کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا لیکن تم نے صدر پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا زیعوالحق کو کہا ہے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں حاضرین اس جذبہ افودر گزر کو سن کر حیران و ششدر رہ گئے شاید زیعوالحق کے اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو ان کی عالی ظرفی کی دلیل ہیں اور ہمارے لیے ایک نسبل این کا کام کرتی ہیں دوستو جنرل زیعوالحق ایک بہت دیاندار اور امانتدار شخص تھے وہ ملکی خزانے کو اللہ کی امانت خیال کرتے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان تک نہیں تھا ان کا جنازہ سرکاری رہائشگاہی سے اٹھایا گیا جس میں وہ اپنے منصب کے سبب رہائش بزیر تھے شہادت کے بعد ان کے لاواحقین نے ان کی پنچن کے پیسوں سے اپنا مکان تعمیر کرایا اور پھر اپنے تعمیر کردہ مکان میں منتقل ہوئے حکمران اماندار اور منصف ہو تو اللہ تعالیٰ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے رہایا کو محفوظ رکھتا ہے انہوں نے گیارہ برس حکمرانی کی ان گیارہ برسوں میں ملک کے اندر ایک بار بھی سیلاب نہیں آیا گیارہ برس انتہائی سکون و اتمنان سے گزرے جبکہ اگلے ہی برس ان کے شہادت کے بعد انتہائی پریشان کن سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی یہ شہید زیاء الحق کی صالحیت اور اللہ کے ہاں قبولیت عامال کا سمر تھا یہ عظیم انسان صدر آغست کو بہاول پور کے قریب ایک تیارے کے حادثے میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا آپ جس جہاز میں سوار تھے اس میں کسی ظالم نے بم رکھ دیا اور وہ بہاول پور کے قریب گر کر پاش پاش ہو گیا ان کے ہمراہ تیس چوٹی کے جرنیل بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ جب کسی ملک کا حکمران ایمانتدار نیک اور عوام دوست ہو تو بیرونی طاقتوں اور دشمنوں سے یہ بات کسی طرح بھی حضم نہیں ہوتی اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے حکمران کو عوام سے علہدہ کر دیا جائے یا اس حکمران کو مار ڈالا جائے تاکہ اس ملک کی خوشحالی کی راؤں میں رکاوٹ بنا جا سکے اور ایسا ہی ظالموں نے ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ کیا کہ ہمارے ایک عظیم رہنما کو اس طرح بے دردی سے جہاز میں بم رکھ کے جام بھگ کر دیا کہ جس کے بعد ملک میں خوشحالی بہت دور نکل گئی یہ زیور حق صاحب بھی کا دور تھا کہ جب خوشحالی اور امن و امان اس ملک کا خاصہ تھی لوگ دور دور سے پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے اور پاکستان میں ایک ایسا بہترین اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا کہ کوئی بھی شخص اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ضرور تھا یہ زیور حق صاحب بھی کا دور تھا کہ لوگ ایماندار بھی تھے لوگ دیانتدار بھی تھے اور لوگ اپنے کام بلکل سنسیریٹی کے ساتھ کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے گئے اور جب دوبارہ سے کرپ حکمران ہم پر مسلط ہوئے تو ظاہر ہے عوام کے اندر حکمرانوں کی چھاپ نظر آتی ہے تو عوام نے بھی اپنے عامال تبدیل کر دیئے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پھر سے ایسے نیک حکمران بھیجے جو ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کریں ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم کر دیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جنرل زیالحق صاحب کی پرسنیلٹی سے امپریس ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی لہذا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے کومنٹ سیکشن میں جنرل زیالحق صاحب سے اپنی اقیدت کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آباب تک شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی جنرل زیالحق صاحب کی ان کرامات کا پتا چل سکے دوستو اس کے علاوہ گر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ